اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں معلوم نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اچانک کیا ہو گیا ہے ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اتنی کوئی آسانی سے الیکشن نہیں لڑا تھا نہ ان کو آسانی سے الیکشن لڑنے دیا گیا تھا بلکہ دوسرے لفظوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آگ کا دریاہ پار کر کے آئے ہیں یہ بات ٹھیک ہے لیکن جب لوگوں نے ان پر اعتماد کیا اور سسٹم ان کے خلاف کھڑا تھا لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا اور ان کو تمام تر رکاوٹوں اور ہتھکنڈوں کے باوجود جتوا کے اسمبلیوں میں بھیجا ہے تو اب معلوم نہیں پڑتا کہ اندرونی اختلافات ہیں یا کوئی اور وجہ ہے تحریک انصاف میں اسطیفوں کی لائن لگتی کیوں دکھائی دے رہی ہے کل ہوا یہ کہ سب سے پہلے شہریار افریدی والی خبر آئی کہ وہ اسطیفہ دینے جا رہے ہیں یا انہوں نے دے دیا ہے جس کے بعد شاندانہ گلزار نے کہا کہ اگر انہوں نے اسطیفہ دیا تو میں اسطیفہ دے دوں گی پھر زرتاج گل نے کہا کہ نہ انہوں نے اسطیفہ دیا ہے نہ ہم ان کو اسطیفہ دینے دیں گے تو لگا کہ یہ معاملہ ٹل گیا ہے لیکن اس کے بعد اب ایک اور اسطیفہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آ رہا ہے وہ شیر افضل مروت کا ہے یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ مضامت والی تگری قسم کی سیاست کرنے کے قائل ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس طرح سے نہ عمران خان کو رہا کروا سکتے ہیں نہ ہی اس طرح اسمبلیوں میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہے اور وہ اسمبلیوں میں بھی عمران خان کی وجہ سے پہنچے ہیں جب وہ عمران خان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو اسمبلیوں میں بھی بیٹھنے کا کوئی تک نہیں بنتا اب ہوا یہ ہے کہ شیر افضل مروت اس وقت ملک سے باہر ہیں اس موقع پر انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اور وہاں میڈیا سے بھی جو گفتگو کی ہے وہ بہت مانا خیز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو باجوائی مافیا ہے اب یہ باجوائی مافیا سے آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ جنرل باجوائی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر باجوائی مافیا نے پی ٹی آئی کے حقیقی رانماس شہریار افریدی علی محمد خان شبیر قریشی محبوب سلطان جنید اکبر عامر ڈوگر شاندانہ گلزاد اسد کیسر اور ساتھ میں عمران خان کی بہنوں کو نشانہ بنانا فوری بند نہ کیا تو میرے پاس بھی قومی اسمبلی سے اسطیفہ دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا پھر لکھا کہ باجوائی مافیا پارٹی کو محروسیت والی تباہی کی طرف دھکیلنے کی ناکام کوشش میں مصروف ہے کارکن اتجاج کے اعلان سننے کے لیے بیتاب ہیں اور یہ باجوائی غلام بجائے اس کے کہ سینٹ میں بکے افراد کو لانے میں مصروف ہیں خان کی رہائی کی کوئی کوشش نہیں کر رہے کارکنوں کو ان بدماشوں کے گھناؤنے چیروں کا علم ہونا چاہیے اب شکوز نوٹس ہم خود مانگیں گے اگر اس جالی تسلط کو ختم نہ کیا گیا تو خان کی زندگی خطرے میں ہوگی صرف اور صرف اس باجوائی ٹیم کی وجہ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس بار خوفناک حقائق کے انکشافات کے ساتھ خاموشی توڑوں گا کل لندن میں پی ٹی آئی کا اتجاج ہے اور انہوں نے پی ٹی آئی لندن کی قیادت سے میری شرکت کی شکایت کی ہے کیا پارٹی آپ کے والد کی جہداد ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں اپنے پٹھوں کو آزمائیں میرا وقت جلد آنے والا ہے انشاءاللہ بھی انہوں نے ساتھ میں لکھا ہے ندن اکرام اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف میں اس وقت اختلافات ہیں اور وہ اختلافات اب کوئی اور سمت اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو اگر یہ معاملہ اس طرح سے آگے بڑھتا ہے میرا خیال ہے تحریک انصاف کو اس کا نقصان ہوگا تحریک انصاف کو اتحاد کی بھی ضرورت ہے اور تحریک انصاف کو بڑی واضح پولیسی کی بھی ضرورت ہے اگر انہوں نے واقعاً عمران خان کو رہا کروانا ہے ابھی ساری صورتحال کے اندر ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے آج اتوار ہے لیکن اتوار ہونے کے باوجود چھوٹی کے دن پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کور کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے اب اس کی دو تین وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو اندرونی جو معاملات ہیں جس میں تحریک انصاف میں اختلافات کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور اس کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف کا ایک ہلکہ قیادت کا احتجاج نہیں کرنا چاہتا وہ عمران خان کی رہائی نہیں چاہتا بہت سارے معاملات ہیں جیسے فواد چودری کہتے ہیں کہ یہ موجودہ قیادت کی ناکامی یا نالائکی ہے قاضی فائزی سا کیسے کیس سن سکتے ہیں جب ان کے اوپر پانچ رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے کہ وہ عمران خان سے متعلقہ کیسز نہیں سنیں گے کل روح حسن نے پریس کانفرنس بھی کی اور کہا کہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ کی ججمنٹ ہے کہ قاضی فائزی سا کسی ایسے کیس کا حصہ نہیں بنے گے جو عمران خان سے متعلق ہو عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف قاضی فائزی سا کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے قاضی فائزی سا نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لیا قاضی فائزی سا بغیر کسی انکوائری نو مئی کے حوالے سے ہمیشہ یہ تاثر دیتے ہیں جیسے پی ٹی آئی ذمہ دار ہے پھر ایک سو چوراسی تین کا جو ایک کے حوالے سے جو کیسز ہیں وہ تمام لائف سٹیم ہوتے ہیں لیکن جب خان صاحب کی باری آئی تو لائف سٹیم نہیں ہوتا یہ اس تاثر کو سچ ثابت کرتا ہے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے عدلیہ سے آروز لینے کے فیصلے کو بھی محتل کیا اور آروز بیوروکریسی سے لینے کا فیصلہ دیا جس کی وجہ سے منڈیٹ چوری ہوا تو اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا مہدبانہ مطالبہ ہے کہ قاضی فائزی صاحب خود کو پی ٹی آئی اور عمران خان کے کیسز سے الگ کر لیں یہ کل کا مطالبہ ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تو پاکستان تحریک انصاف میں چل رہی ہیں پھر اس کور کمیٹی کے اندر ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے کل جو اعلان کیا گیا عظم استحقام آپریشن کا ایک اور فوجی آپریشن ملک میں لانچ کیا جا رہا ہے گو کہ ہماری معیشت بہت کمزور ہے باقی بھی معاملات ہیں تو اس تمام صورتحال میں فوجی آپریشن ہونا عجیب ہے تو آج دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا پاکستان تحریک انصاف کا افیشل رد عمل آتا ہے اس کی وجہ ہے ایک میٹنگ آج یہ ہونے جاری ہے جس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایک میٹنگ ہو چکی ہے اور وہ میٹنگ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرمان کے درمیان اسد کیسر اور اخواند زادہ صاحب جو تحریک تحفظ آئین والے ہیں وہ آج مولانا فضل الرمان سے ملے ہیں اور اس ملاقات میں خیبر پختونخواہ کی مجموعی صورتحال خاص طور پر سیکیورٹی کی صورتحال بجٹ اور کچھ دیگر چیزوں پر اتفاق ہوئے ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں آپریشن کے حوالے سے مولانا کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اسی کے اوپر فہاد چودری کہہ رہے تھے کہ ویلڈن اسد کیسر اور یوسف زائی حسین آپ کی سیاسی مولانا فضل الرمان آپ کی جو سیاسی بصیرت ہے مولانا فضل الرمان اور تحریک انصاف کا لانگ مارچ اس حکومت کے لیے ڈرانا خواب ثابت ہوگا جتنی جلدی مولانا اور تحریک انصاف سیاسی اتحاد کر لیں اتنا ہی اچھا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے یہ بڑی اہم پیش رفت ہے اب ظاہر ہے یہ ایک میٹر تو اپنی جگہ موجود ہے میرا خیال ہے کہ اس پر تحریک انصاف کا بھی بڑا موثر جواب آئے گا فضل الرمان کا بھی آئے گا جماعت اسلامی کا بھی آئے گا عوامی نیشنل پارٹی کا بھی آئے گا ہم نے جتنے ماضی میں آپریشنز دیکھے ہیں ان کی اتنی سیاسی مخالفت نہیں ہوئی شاید اس بار ایسا نہ ہو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ہمیں آنے والے دنوں میں پتا چلیں گی اور اس بارے میں خاص کر مراد سعید نے ایک بار پھر سٹیٹمنٹ جاری کی ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ونگز اور میڈیا ونگز نے پروپوگینڈا قرار دیا اور کہا کہ میں بیجا خوف و حراس پھیلا رہا ہوں پھر جب دہشت گردوں کے وہاں پر تسلو سے متعلق قوم کے سامنے رکھا کہ وہاں چیزیں خراب ہو رہی ہیں تو اس وقت رانہ سناولہ نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں شر پسند ہوں میں پروپوگینڈا کر رہا ہوں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ الزام بھی آئید کیا گیا کہ عمران خان اور جنرل فیض حمید انہیں واپس لائے ان کو آباد کرنے کی کوشش کی دیکھیں کہ عمران خان کا اکیلے کا فیصلہ تو تھا نہیں یہ ریاست کا فیصلہ ہے اور ظاہر ہے کہ اگر اس میں جنرل فیض حمید بھی تھا تو جنرل فیض حمید نے اکیلے اٹھ کے تو یہ سب کچھ نہیں کیا کسی لیول پر تمام سٹیک ہولڈرز نے مل کر یہ فیصلہ کیا اب آپ عمران خان اور جنرل فیض حمید کا نام لے کر اسے چھٹکارہ تو نہیں پہا سکتے اگر یہ بات ہے تو بتائیں پھر افغانستان کے اندر جو ماضی میں ہم نے غلطیاں کی غلط تجربات کیے اس پر بھی کیا آپ عمران خان اور جنرل فیض حمید کو مورد الزام ٹھرائیں گے یہ نہیں ہے ہماری حکومتی سطح پر ریاستی سطح پر کچھ ہم نے بلنڈرز کیے ہیں ہمیں وہ ماننے چاہیے اور ہمیں وہ درست کرنے چاہیے اور یہ جو ہم بار بار فوجی آپریشن فوجی آپریشن کا راگ آپ رہے ہیں اس میں ہم تسہیر نہیں کر رہے بلکہ ہم غلطی پر مزید غلطیاں کر رہے ہیں اچھا ایک اور development جو شاہ محمود قریشی کے حوالے سے ہوئی ہے گزشتہ روز ان کا جنم دن تھا تو نو مائی کے مقدمات میں انہوں نے اپنی زمانت دہشتگردی کی عدالت میں دائر کر دی ہے جس کے بعد پنجاب حکومت کو انصداد دہشتگردی عدالت نے نوٹس جاری کر دیا اور اس درخواست میں کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی دو دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں وہ اس طرح کا جرم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ نو مائی کی نو مائی کو وہ کراچی میں تھے جہاں ان کی اہلیہ کی سرجری تھی یا کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ تھا لیکن اس کے باوجود انہیں لاہور کے مقدمات میں ڈال دیا گیا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا